حسن علی کو پاکستان ٹیم میں کس پرفومنس کی بنیاد پر سیلیکٹ کیا گیا ہے بلاخر اس سوال کا جواب بابا رضم نے قوم کو دے دیا ہے بابا رضم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صاحبیوں کے سوالات کے جواب دیئے جہاں پر انہوں نے بھارت کی میج کے حوالے سے بھی پاکستان کی تجاری کے بارے میں بتایا محمد حریز کی سیلیکٹ نہ ہونے کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور حسن علی کی سیلیکشن کی وجہ بھی بتائی کہ ان کو کس پرفومنس کی بنیاد پر پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا ہے بلاخر میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی کی پاکستان ٹیم میں سیلیکشن ایسے ہی کر دی گئی ہے پچھلے دو سال سے وہ بندہ پاکستان ٹیم میں ان نہیں ہے کوئی ٹی ٹوئنٹی میٹس نہیں کیلا پی ایس ایل میں اس کی پرفومنس نہیں ہے دومیسٹریک ایکن میں اس کی کوئی پرفومنس نہیں ہے تو آپ کس پرفومنس کی بنیاد پر اس کو پاکستان ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں میری سمجھ سے تو یہ بات باہر ہے باقی آپ کو کیا حسن علی کی سیلیکشن پاکستان ٹیم میں سمجھ جاتی ہے یا پھر نہیں یا پھر اس سے بھی بڑے بڑے بولر پاکستان میں موجود ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجے گا اور جہاں تک بات ہے محمد حریص کے حوالے سے تو ان کے بارے میں بابا رزم کا کہنا تھا کہ نوڈاڈ وہ بہت اچھا پلیئر ہے لیکن اوپری نمبر پر ہمارے پاس بڑا کمپیٹیشن موجود ہے تو وہاں پر محمد حریص کی جگہ نہیں بن پا رہی آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے یا پھر نہیں جبکہ بھارت بھارت کی مائز کے بارے میں بابا رزم کا کہنا تھا کہ ہم نہ صرف ویرات کوہلی کے لیے تیار ہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں اور نہ صرف ہم بھارت کو ہرائیں گے بلکہ ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں اس بار فینشنگ لائن کو بور کر کے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن علی کے بارے میں بابا رزم کا کہنا تھا کہ ان کی سیلیکشن صرف میں نے نہیں کی اس لیے مجھ پر تنقید نہ کی جائے بلکہ ان کی سیلیکشن سات لوگوں نے مل کر کیا ہے سات رکنی کمیٹی تھی جس میں مل کر حسن علی کو پاکستان ٹیم میں بیک اپ بولر کی طور پر شامل کیا ہے وہ پاکستان کی پلینگ لائن گیسہ بنتے ہیں یا پر نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی کے لیے وہ پاکستان کے بیک اپ بولر کی طور پر تیم میں موجود ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑے بڑے بولر پاکستان ٹیم میں موجود تھے زمان خان موجود تھے اس کے علاوہ محمد حسنین موجود تھے اور بھی پاکستان ٹیم میں بہت بڑے بڑے بولر موجود ہیں عمردل کے بھتیجے جن کا مجھے ابھی نام شاید بھولا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھے بولر ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے ایک اپشن موجود تھے تو حسن علی کوئی کیوں سیلیکٹ کیا گیا ہے میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے بگی آپ اس کے بارے میں کیا گیتے ہیں اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جنگی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا